موسیقی 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 اور جسے کو کسی اور جگہ سے مدل خراب پرنے کی کوشن جو ہیں وہ میں ہم دیکھنا ہے کہ مارے سامنے ہو رہی ہیں تو یہ بتائی گا کہ یہ جو ساری انوائرمنٹ ہے کیونکہ یہ صرف سیاسی انوائرمنٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جلتا چاہ رہے ہیں اور بھی کئی چیزیں سارے عمل میں نبال ہو چکی ہیں تو یہ ساری صورتحال کیسے جائے گی دیکھیں ایک جس کو ہم تیزیہ کہتے ہیں وہ اسی چیز کا نام ہے کہ مختلف واقعات کے درمیان ہم رب تلاش کریں صحیح ہر واقعہ منفض نہیں ہوتا ہمارے عام طرح پر جب ہم تیزیہ کرتے ہیں لکھتے ہیں بولتے ہیں تو ہر واقعہ کو الگ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن تاریخ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ چس طرح واقعات ہے جو سرے سے جڑا ہوا ہے اور اقبال نے کہا تھا نا کہ وقت کی سرائی سے میں حوادث تپک رہے ہیں وقت کی سرائی سے میں حوادث تپک رہے ہیں تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک سرائی ہے جس سے ایک ایک کترہ حادثے کا در رہا ہے لیکن ان کے ترمیان ایک ربط ہے ایک تعلق ہے عزالتی ساتھ سے ہوں عوامی جلسی ہوں انتخابی عمل ہو بے شکت میں ہونے والی پیش رفت ہو عوامی سطح کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ہونے والے مسائل ہوں جیسے ابھی ہم آگے سے ذکر کریں گے ان کے ترمیان ایک بڑا گیارہ ربط ہوتا ہے تذیر اس کا نام ہے کہ اس ربط کو تلاش کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعات کیسے دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں میں آپ کی خدمت پر احسن کروں کہ میں جب ان سارے واقعات کو دیکھتا ہوں اور ان چیزوں کو سمجھتا ہوں تو بڑے اہم سوالوں کے کچھ جوابات ہمیں ملتے ہیں ایک مثل سوال بڑا عام ہے کہ عدالت کے فیصلے کیا عوامی سیاست کے دانیمکس کو بدل دالیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالت جب کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کی پیش نظر قانون ہوتا ہے آئین ہوتا ہے دستور ہوتا ہے اور ظاہریک اس میں جج حضرات کا اپنا فہم انڈرسٹیڈنگ اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ وہ قانون کو کیسے سمجھ رہے ہیں قانون کو کیسے تعویل کر رہے ہیں اس کی کیسے انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اور وہ کلاک پیارے کے اس ماملی من کی مدد کر رہے ہوتے ہیں جب فریقوں کے قرب سے پیش ہوتے ہیں تو ان کا ایک خاصلہ ہوتا ہے کہ جو بنیاد اس کی ہوتی ہے آئین دستور کانون لیکن جو معاشرہ ہے جو کسی آئین یا دستور کا پابند نہیں ہوتا اس کی اپنے ڈائنیمکس ہوتے ہیں مطلب جو معاشرہ جن چیزوں سے بن رہا ہوتا ہے اس میں اقدار شامل ہوتی ہیں معاشرہ جن چیزوں سے بن رہا ہوتا ہے اس میں رسم اور رواج شامل ہوتے ہیں معاشرہ جن چیزوں سے بن رہا ہوتا ہے اس میں عوام کے دزبات بھی شامل ہوتے ہیں تو وہ کسی کانون نزباد کے بارے ہمارے گاستے بھی کہتے ہیں کہ نزباد کسی قانون کے پابند نہیں ہوتے تو ان کا اپنی ایک رواں سسنا چل رہا ہوتا ہے وہ اپنی طور پر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیاسی عمل ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا عدالتی سیاسی کے سر تک اس طرح سنداز ہو رہے ہوں گے اور عوام اس معاملے کو کیسے آگے دیکھ رہے ہوں گے لیکن جن لوگوں نے اس پر غور کیا ہے انہوں سے ایک بڑا اہم نام ہماری تاریخ میں ابن خلدون کا ہے ابن خلدون نے سیاسی حقیات کو سننے کی کوشش کی ہے کہ کسی معاشرے کے اندر جب کس سیاسی عمل جاری ہوتا ہے تو وہ کیسے آگے بڑھتا ہے کسی گروہ کو اقتدار ملتا ہے تو کن بنیادوں پر ملتا ہے اقتدار اگر اسے چھن جاتا ہے تو کن بنیادوں پر چھنتا ہے یہ ایک سماجی عمل ہے جو اپنے طور پر روانہ ما رہتا ہے ابن خلدون کا مشہور تصورت اس کا فلسفہ عصبیت وہ جی کہتے ہیں کہ جب کسی گروہ کو کسی معاشرے کے اندر شیاسی عصبیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ گروہ شیاسی طور پر حاکے بن جاتا ہے اس کی جو شیاسی حکومت ہے یا جیسی بالا دستیز اس لفظوں میں کہہ لیں وہ اس کی مرہونیں منت ہوتی ہے کہ عوام میں اس کو کتنا تاثم حاصل ہے کتنی عصبیت حاصل ہے تاثم ایک مرفی معنی میں ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ جو ان کی ہاں استعمال ہوتا ہے لفظ ایک پازیٹیف سنس میں ہے کہ وہ عوامی سپورٹ اس کو آپ ساتھا لفظوں میں کہہ لیں کہ لوگ اپنی وابستگی کو جو اظہار کرتے ہیں یہ وابستگی قبیلے سے بھی ہوتی ہے یہ وابستگی آپ کو اپنے مذہب سے بھی ہوتی ہے یہ وابستگی اپنے علاقے سے بھی ہوتی ہے ہوتا ہے کہ علاقائی عصبیت ہوتی ہے ایک علاقائی عصبیت ہوتی ہے مذہبی عصبیت ہوتی ہے کہ اس سے بڑی سیاسی حسبیت معاشرے میں پیدا ہو جائے اچھا ایک گروہ ہے اس کو لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے اب ایک اور گروہ تعدہ ہو گیا جس سے اس سے زیادہ لوگوں کی سپورٹ حاصل ہو گی تو خود بخود سیاسی حسبیت اس کو منتقل ہو جائے گی یہ ایک سماجی عمل ہے اچھا خود کی طرف جانگے پڑتی ایک چھوڑا سا سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ میں اس وقت ٹرمپ کو سیاسی حسبیت حاصل ہے اور اس کے نتائج اور نظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے معاشروں پر اور ممالک پر پڑھ رہے ہیں تو کیا اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں جو نقصان پہنچا رہی ہیں پوری ایک عالمی رواداری کو تو ٹرمپ تو ان پالیسیز کو ختم کیا جائے یا کوئی ایسا شخص جس کا اثبیت حاصل ہو چکی ہے اور وہ مسائل پیدا کر رہا اور اس کے نتیم معاشر تباہ ہو رہے ہیں تو کیا ضرور نہیں ہے کہ قانون کے بھی ان کو ختم کیا جائے اس کا حال بھی دور جدید کی ایک نظام نے تلاش کر لیا آپ کے ہاں جو جمہوری نظام ہے بنیادہ پر وہ اقتدار اور اختیارات کی ارتقاظ پر موضی نہیں ہے وہ اختیارات کی تقسیم پر موضی ہیں یعنی آپ کے ہاں کئی ادارے ہیں اگلیہ ہے مکننہ ہے انتظامیہ ہے یہ سارے ادارے مختلف ان کے درمیان ایک ریاست کی اختیارات کو منکرسن کرتی ہے اب اس کے رتیجے میں کوئی مترکل انعان نہیں ہو سکتا امریکہ میں بھی صدق ٹرمپ کے فیصلے اثرانداز تو ہو رہی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صدق ٹرمپ کے فیصلوں پر خب پینٹاگون بھی اثرانداز ہو رہا ہے سٹیٹ دیپارٹون پر اثرانداز ہو رہا ہے وہاں کی کانگریس پر اثرانداز ہو رہی ہے وہاں کے مقامین لوگوں کی پسند نہ پسند بھی اثرانداز ہو رہی ہے ادلیہ بھی وہاں پر اثرانداز ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کی تاریخ کے سب سے بدنام کہہ لیں سب سے غیر مقبول ہوگی ہیں سب سے غیر مقبول صدر ہیں اچھا یہ غیر مقبولیت کیسے پیدا ہوئی جب وہ الیکشن دیتے تھے اس کا منظرم جائے کہ وہ سب سے مقبول آدمی تھے صحیح وہ الیکشن دیتے تھے لیکن چند مہینے کے بعد ان کی جو اسبیت ہے وہ کمزور ہونے لگی ہے تو یہ ساتھی عمل یا جمہوری عمل کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر کسی کو غلطی سے کہیں اسبیت حاصل ہوگی اور وہ آدمی قوم اور ملک کے لیے مفید نہیں ہے تو خود اس کے اندر ایک پاسس ہوتا ہے جو اس کو اسبیت سے نارو کر دیتا ہے ایک تو یہ کوئی مطلق الانان نہیں ہو سکتا اس کے اوپر قدرن لگی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں اور ساتھ یہ ہے کہ وہ اسبیت سے خود خود کھوتا چلا جاتا ہے اور انتخابی عمل لوگوں کو یہ موقع فرام کرتا ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں اپنے ساتھی کی تعلیتی کو برداش کر لیں یا اس کو ہٹا دیں نیکل اسی طریقے سے پاکستان میں ایک شخصیت ہے نواز شیف صاحب ان کو سیکس اسبیت حاصل ہوگی یہ اسبیت کے نتیجے ملکتدار میں آگئے دوہزار تیرہ میں اب انہوں نے کچھ اکتابات کیے چار سال وہ حکومت میں رہے اچھے کیے بورے کیے یہ لوگوں کے سامنے ہیں اس اسبیت کو کچھ اور لوگ چیلنج کر رہے ہیں امراہ خانس طب اس اسبیت کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بقابلے میں دوسری اسبیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ایک اس کے لئے چیلنج پیپرز پارٹی پیدا کر رہی ہے وہ ایک اور اسبیت کو جنم دے رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹیک کیسے ہوگا کہ عوام کے اسبیت کس کے ساتھ انتخابات تو بات پھر آپ کو انتخابات کی طرف لیدانی سکتا ہے اچھے پرشید میں ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلی انتخابات تک مطلب لوگوں کو چلنا ہے آپ اس کے ساتھ لیکن اس دوران اگر مسائل خراب ہو جاتے ہیں ملکیوں کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں سوسائتی ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے ہم نے پاکستان کے اندر ایک اہد دیکھتا ہے زہال حق صاحب کا جس کے اندر بہت زرہ پرابلم کیریئٹ ہوئے تو اگر آپ ان کو بروقت نہیں روکتے اور پرابلم آپ نے بڑھتے جانے پر ہم کیا کریں گے یہی فرق ہے زہال حق صاحب میں اور نواز شیف صاحب میں یا مشرف میں اور نواز شیف صاحب میں زہال حق صاحب کو خدا اٹھا لے تو اٹھا لے دنیا کے نظام کے اندر کچھ صلاحیت نہیں تھی کہ ان کو اٹھا کرتے ہیں جیارہ سال اکمران رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں اٹھایا تو رہے کیونکہ ایک فوجی آمیر تھے وہ کسی پی سی او کے تحت اس ملک کو چلاتے رہے کسی آئین اور دستور کی تحت نہیں چلاتے رہے جمہوری حکومتوں میں نظام دستور اور آئین کی تحت چلتے ہیں وہاں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی قادر مطلق بن جائے اور ساری عمر کے لیے وہ اقتدار پر ہو جائے بلکہ یہاں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سرے اسطلاعیں استعمال ہو رہی ہیں ایک ایکٹیوزم بہت سرے اداروں میں اور بہت سرے لوگوں میں آگیا ہے اور اس پر سوالات افرہی ہیں بہت سرے چیزیں آگے بھی بڑھ رہی ہیں بس نواز شیف صاحب تو پانچ سال آئین ان کو دیتا تھا وہ پورے نہیں کر پا حدالت کا فیصلہ آگیا اور جمہوری حکومت ہونے کی وجہ سے جمہوری کلچر ہونے کی وجہ سے وہ اس فیصلے سے اقتلاف تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو ماننا پڑا ان کو اپنے اقتدار پر لگنا پڑا تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہی تو خوبصورتی ہے جمہوریت کے اندر کہ اس میں کوئی آدمی کوئی ادارہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مترک الانان ہو جائے اس کی حدود کا تاریون ہے اس کے اندر رہے کہ اس کو اپلیٹ کرنا ہے پھر آپ وہاں پیدا ہوتا ہے جب کوئی ادارہ کوئی فرد اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کی ظاہر ہے کہ ایک آدم توازم وجود میں آتا ہے اور ملک اور قوم کو اس کی قیمت دینا پر چلی اچھا خورشیزوں فورت سے ہم جاننا چاہوں گا کہ سیاسی سرگرمی میں ساری ہمارے سامنے ہیں لیکن جب دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کو صدارت کے عوضے سے بھی نہ اہل قرار دے دیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ سٹارک ایکشینگ مارکیز جو بلکل گر گئی اور ٹھیک تھاک ایک اثر پڑا تو یہ طرح سے بتائی گا ہمارے ناظرین کے رحمائی کے لیے سیاست کا معیشت کے ساتھ معاشرت کے ساتھ ان ساری جو ایکٹیوٹیز ہو رہی تو ان کا تعلق کیا ہوتا ہے آپ اس میں سیاسی استقام وہ بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی معاشی عمل پورے اعتماد کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا سیاسی استقام نہ ہو تو سماجی جگلپنٹ بھی نہیں ہو سکتی اگر انسٹینٹی ہے کسی ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی دنیا کا دوسرا ملک تجارت کا نکلی تجار ہوتا ہے نہ ان لوگوں کے آباس میں تجارت کے کوئی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ اس ملک کا سرمایہ دوسرے ملک کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے سرمایہ کی نفسیات یہ ہے کہ وہ وہی رہتا ہے جہاں اس کو پنپنے کے پھلنے پھولنے کے مواقع ملتے ہیں جہاں سرمایہ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں مل رہا وہ اس کو چھوڑ کی چلا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب ادم استقام ہوا تو پاکستان میں کتنی لوگوں نے اپنا کاربار دبائی منتقل کر دیا کتنے لوگوں نے ملیشیا منتقل کر دیا یہاں دے یہ بنگلہ دیش چلے گئے آپ کے ٹیکسٹائل کا بڑا حصہ بنگلہ دیش میں چلا گیا تو یہ جو آپ نے کہا رہا سٹارک ایک چیزیں متاثر ہوتا ہے جب کوئی پاپلر لیڈر کی خلاف فیصلہ آتا ہے میں غلط اور صحیح کی بات نہیں کر رہا پاپلر لیڈر کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو لازمہ اس کے اثرات ملکی معیشت پر پڑتے ہیں لازمہ اس سے ایک عدم استقام کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں اس لئے کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کل جو ہونے والا تو جب آپ کے ملک میں استقام ہوتا ہے پیشک حکومت غلط بھی کر رہی ہے بشک کچھ چیز غلط بھی ہو رہی ہو لیکن جب عدم استقام کی بجائے استقام ہوتا ہے تو اس میں اس قاتل کی شورتی ہوتی ہے کہ یہ تفرسل پالیسیوں میں رہے گا آج جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کل پالیسی بدل جائے گی یہ نہیں ہے کہ جو آج لیندن ہو جائے گا کل معاملات ختم ہو جائیں گے تو کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو اگر ہمیں یہ پابلم دکھ رہی دیتا ہے تو اس کی وجہ عدم استقام ہے ایک غیر یقینی صورتحال سے پیدا ہو جاتی ہے تو مسائل شرم دیتے ہیں مثلا اگر لوگوں کو پوری طرح سے یقین ہو کہ مارچ میں شرد کے انتخابات ہونے ہیں لوگوں کو پورا یقین ہو کہ تین ماہ بعد چار ماہ بعد ایک عام انتخابات ہونے ہیں تو جو بھی حکومت آئے جو بھی ساتھ سے پارٹی اقتدار میں آئے لوگوں کے درمیان یہ اتنی نان ہوتا ہے کہ جو معاہدے آج ہو رہے ہیں یہ باقی رہیں گے عالمی سطح پر جو لوگ آپ سے معاملہ کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بھی نئی حکومت آئے گی یہ سارے معاہدوں کو لے کے چلے گی بات آگے چلی جائے گی تو اگر ہم اس ملک میں یہ چاہتے ہیں کہ معاشر سرگرمی متاثر نہ ہو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ سٹاک ایکشنی متاثر ہوتا ہے تو یہ ایک چیز کو یقینی بنانا ہوگا وہ ہے جمہوری عمل کا تسلسل اور تموکرٹک پاسس کا چلتے رہنا سنگو طریقے سے خوشنے مرحل یہ تو ہو رہا ابھی سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ ایک غیر یقینی سرکحال جو اس میں اضافہ ہوا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایک سینٹ انتخابات بھی مارچ میں ہوں گے اور اپنے وقت پر جنرل ایکشن بھی ہو جائیں گے تو یہ تھوڑ سو بتائی گیا کہ سینٹ انتخابات سے لے کر جو عام انتخابات کا سفر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو سموتھ اور ٹھیک طریقے سے کہہ کر لیں گے بالکل مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس لیے دیکھیں جو میں ابھی اپس کی عدد پر نواز کیا کہ سیاسی حرقیات کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھتی ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتے میں لکھا بھی اس پر کہ ایک سطری بہا ہوتا ہے واقعات کا دوئی صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر کبھی آپ کی ملک میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے یا کسی معاشریک کے ملک میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ طاقت کے مراکس میں بظاہر یہ احساس ہونے لگے کہ کہیں کلیش کہیں پر صادم کی کیفیت پیدا ہو گئی تو آپ کسی سالس سے رجوع کرتے ہیں سالس آ کے حاملات کو ستل کر دیتا ہے ایک دوئی شکل ہوتی ہے ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ واقعات کو آپ کو فطری طریقے سے آگے بڑھنے میں فطری طریقے سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے نتائج نکلتے ہیں مثلا نواز شیف سب کی طلاف ایک فیصلہ دیتی ہے اس فیصلے کی کچھ نتائج ہیں کچھ مزمیرات ہیں جو نکلنے ہیں پہلا جو اس کی مزمیرات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیونکہ اس فیصلے کا اطلاق ایک پرانی تاریخ سے ہوا ہے اور اس پر زیادہ ایک دیبیت ہے عدالتی فیصلے پر عدالتی فیصلے پر دیبیت ہوتی ہے ملک میں اس لی بھی ہو رہی ہے لیکن وہ فیصلہ جیسے ہوتا ہے بس سے ناسس ہو جاتا ہے جیسے ہم کرتے رہتے ہیں اس پر بات ہوتی رہتی ہے لیکن عدالت کا فیصلہ کا ناسس ہو جاتا ہے اس طرح سے ناسس ہو گیا کہ اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ نواز شیف صاحب مسلمی کے حضر نہیں رہے حلال ایسے ہی زیادہ دالت نے فیصل کیا اور نواز شیف صاحب ملک وزیراعظم نہیں رہی رہے ان کو اس فیصلے سے لاکھ اختلاف ہو لیکن انہوں نے فیصلے کو پسلیم کر لیا آج بھی نواز شیف صاحب کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت مسلمی کے صدارت سے ہٹا دیا گیا ان کو اس فیصل سے اختلاف ہے لیکن فیصل نے مان لیا وہ مسلم لیگ کے صدر نہیں رہے اب پارٹی کا اجلاس ہوگا اور اس کے طرف ایک نیا صدر کا انتخاب کرلیں گے یہ ہے فطری باؤ اچھا آپ نے کہا کہ سینٹ کے امیدوار جو ہیں وہ مسلم لیگن ان کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لچ سکتے اب یہ بنیادی انسانی کو ایک سے متصادہ میں جو ہے یہ ریبیٹ ہوتی رہی گی ملکے اندر ہوتا رہے گا لیکن اس کا ایک راستہ آپ نے دکھا دیا کہ اب یہ آزاد لڑیں گے جب آزاد لڑیں گے تو اس کے ایک ہفتے کے اندر ان کو یہ موقع ہے کہ وہ کوئی پارٹی جائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم جائن کر لیں گے تو کہنا یہ ہے کہ یہ پاسس جاری ہے فطری باؤ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فطری باؤ پر چلنے دیا جائے فیصلہ ہو گیا عدالت کا اس پر ڈیبیت ہوتی رہے گی وہ فیصلہ نافذ ہو گیا اس کا مطلبی کہ ادارے کام کر رہے ہیں ملک میں ایک ریاض جماعتی انتخابات بھی ہوئے تھے اس کے بعد اس میں بھی پتا تھا کہ کون کس کون ملکہ ہے تو جو ان لوگوں نے جس کو ووڑ دینا ہے ان کو اس کو ووڑ دینا ہے باقی پارٹیوں کے امیدوار ہیں ملک کے امیدوار پارٹی سے نہیں ہیں لیکن سب کو پتا ہے یہ کس کے امیدوار ہیں وہ اپنے لوگ ووڑ دے دیں گے سینٹ اس کے بعد بن جائے گی کفتے کے اندر وہ اپنا خیصلہ کر لیں گے اسی دوران میں اسم لیگ اپنے نئی دشپ لے آئے گی ساپ پلٹیکل پاسس بھی جاری ہے جیسے میں نے کہا کہ آج سرگودہ میں مریو نواز نے جلسہ کیا کل امران صاحب ہم کسی کا جلسہ کر رہے ہیں پرسوں زرزاری سب کر رہے ہیں وہ پلٹیکل پاسس جاری ہے اور اس کو انتخابات تک چلتے جانا چاہیے درمیان میں آپ کو پتا کہ وہ ہو جائیں گے نگران حکومت آ جائے گی اس کے بعد انتخابات ہوں گے اب یہ فطری بہا ہوا ہے یہ اگر چلتا رہے تو ملک میں ہنگامی صورتحال پیدا نہیں ہوتی میرا کیانا یہ ہے کہ آپ جو بھی فیصل ہیں ٹھیک آپ کو حق ہے غلط یا صحیح کی دیبیٹ ہوتی رہی گی فیصلے ہوگے سب نے مان لیا کسی نے اتخلاف کیا تو بھی مان لیا اتفاقیت تو بھی مان لیا لیکن اس کو فطری طریقے سے چلنے دیں جب ہم ان کو غیر فطری طریقے سے روکتے ہیں مثلا یہ جو اس طرح کی شوشی شوڑی جاتی ہیں کہ اب جی جو نگران اکومت بنے گی وہ تین مہنی کے بجائے اپنی سال سے بھی بڑھ جائے یہ غیر آئین گی ہے یہ اپنی قیلت کی اکومت ہوگی یہ دیر ایسے ہیں یہ دیر ایسے کرنے والی بات ہے میں کہتا ہوں تین مہنی کے بعد انتخابات ہو جائیں یہ فطری بہا ہوا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ نوازشی سا مشکل میں ہیں کوئی دوسرا مشکل میں ہیں کوئی آسانی میں ہوتا رہے لیکن یہ پاسس جاری رہے رہے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی پھر حضام کی اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے اور میرا خیال ہے کہ جب ہونی عمل میں سچ سے زیادہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے انہیں اصلاح کر سکتا ہے ناظرین میں ہاں پر لینے ایک وقفہ اور وقفہ جب ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے بڑا اہم اشوے ف اے ٹی ایس پاکستان اس سے بچ گیا ہے امریکہ کو ناکامی کا سامنا ہوا ہے لیکن کیا عالمی سطح پر جو پاکستان کی خلاص سارشیں ہیں وہ خطرہ بھی چل چکا ہے نہیں ایک وقفہ ایک وقت اس موضوع پر بات کریں گے موضوع پر جو پاکستان کی خلاص سارشیں ہیں موضوع پر جو پاکستان کی خلاص سارشیں ہیں موضوع پر جو پاکستان کی خلاص سارشیں ہیں اس میں امریکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو گری لسٹ میں ڈالنا تھا لیکن پاکستان وہاں سے بچ گیا لیکن پاکستان کی خلاص سارشیں ہیں وہ عالمی سطح پر بڑے منظم انداز سے جاری ہیں خورشید صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا سب سے پہلے بتائیں گے یہ ایس اے ٹی ایس یہ اصل میں ہے کیا اور پاکستان کیسے اس پر ابھی بچ گیا مجھے تو اس پر بھی تردد ہے کہ کیا پاکستان واقعی بچ گیا ہے صحیح کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی خطرناک ہیں میرے رضی دیکھیں یہ 1989 میں قائم ہونے والی ایک تاسک فورس ہے اکوامو تہدا کے تحت جس میں مختلف مبالک شامل ہیں اور یہ اطاق کرتی ہیں کہ کیا کوئی ملک ٹیررزم کے حوالے سے اپنی بنقوامی زمداریاں دا کر رہا ہے یعنی وہ ٹیررزم کے حوالے سے جو ارگنیزیشنز ہیں کیا ان کو بین کیا ہوا ہے ان کی جو فنانشل ٹرنزیکشنز بھی رہا ہیں کیا وہ بین کیوں ہی ہیں کیا ان کی اکانس جا رہی ہیں اس پر لوگ پیچے دے رہے ہیں آ رہے ہیں یا اس کو بین کر دیا گیا ان کے جو معاشی وسائل ہیں کیا ان کو روک لیا گیا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو باش ٹاک کہتے ہیں یہ چیز ان کو منیٹر کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے امریکہ کا پاکستان پر یہ اطراز ہے کہ پاکستان اس بارے میں اپیس جمہداریاں نہیں کر رہا ایک کونتیدہ کی قرارداد ہے 1267 جس میں پاکستان کچھ تنظیموں کو انہوں نے قرار دیا کہ وہ ٹیرس ارگنیزیشنز ہیں انہوں پہ مانیٹری مالیاتی جو لین دینے وہ نہیں کر سکتی انہوں سے کونس نہیں چل سکتے اس میں پاکستان کی جماعت دعویٰ اور فلائے تھاریت فونڈیشن یہ شامل کی جائیں پاکستان سن کا مطالبہ تھا ان کے پر پبندی لگائی جائے ان کے ایکٹیوٹیز نہیں ہونی چاہیے ان کے اکاؤنٹس نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ امریکہ کا یہ اطراز ہے کہ پاکستان نے اس بارے میں اپنی جمہداریاں پوری نہیں کی لہٰذا وہ اس ٹاسک فورس کے سامنے اقراضات لے گیا کہ پاکستان پر پبندی لگائی جائیں اور پاکستان کو اس باش لسٹ میں ڈال دیا جائے جس کے تیاتی ان لوگوں میں شامل سمجھ جائے کہ جنہوں نے اس بارے میں اپنی جمہداریاں پوری طرح سے پاکستان اس کو مصورت کرتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ یہ غلط ہے اب اس کے فیصلے کرنے کے لئے اجلاس ہوا امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ یہ اقراضات امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے مشتقہ طور پر آئی اس کو جرمنی اور فرانس کی قائد بھی آسل تھی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی پسلے منگل کو تاسر ہورس کی میٹنگ میں اس ڈیبیٹ کے بعد امکان یہی تھا کہ پاکستان پہ اس کو گریر لسٹ میں وہ نہ ڈال دیں جس کے پاکستان اون ملکمہ شامل ہو جائے جس نے اپنی زمداری ہیں اس پارے میں نہیں نبائی ہوا یہ کہ جب امریکہ نے پوری کوشش کی پاکستان نے بھی کوشش کی پاکستان کے بعض دوستوں نے پاکستان کا ساتھ دیا جنہوں میں چین بھی شامل تھا سوڈی عرب بھی شامل تھا ترکی بھی شامل تھا اور انہوں نے مخالفت کی اور یوں منگل کو یہ کارداد پاس نہیں ہو سکی لیکن امریکہ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اس سٹاک فورس کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا کہ دوبارہ سے یہ مسئلہ انہوں نے اس کو اٹھا دیا اور یہی مراد کو دوبارہ سے اٹھا حالانکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ایک مسئلہ اکتفہ ذریبیس آئے تو دوبارہ نہیں اٹھا لیکن امریکہ نے دوبارہ پیشش استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ سے ڈال دیا اور کہا کہ اس پر بات ہو جائے اور اس پر ہوا کہ جب دوبارہ یہ مسئلہ سامنے آیا تو اس وقت چین اور صدی عرب نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا وہ خاموش رہے صحیح صرف ایک مکتر کی تھا جسے پاکستان کا ساتھ دیا اس موقع پر لیکن اس ساری ایفرٹ میں جو پاکستانی گورنمنٹ نے بھی کی وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو اپرینٹی ان لوگوں کے لسٹ میں نہیں ڈالا گیا جو نون ممالک کا اعلان کیا گیا کہ جو واج لسٹ پہ ہیں دری ایریا جن کو اس میں ہیں جن پر نظر اچھی جائے کی یہ اپنی زمداریاں نہیں کر رہے جن میں سوری لنکا بھی ہے کچھ اور موبالک بھی ہیں شام بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو پاکستان بظاہر لگتا ہے کہ اس سے بچ گیا لیکن بچا کیسے پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ تین مہینی کے اندر اس کے ساتھ ایف ایٹی ایف کے ساتھ مل کے ایک میٹنیزم دیوائز کرے گا جس کے پہت وہ یہ ٹیک ہوں گے چیزیں کہ پاکستان نے اس بارے میں اپنی دلکھومی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اور پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل انٹرنیشنلی قومتی دا کے طور پر کوئی چیز کوئی آر کنزیشن جو ٹیرس کا اردی گئی جو پاکستان ماہ پیٹیف نہیں ہے ان لوگوں کی سرگرمیوں کو روک دیا گیا ہے ان کے ادارے بند ہو گئی ہیں کسی طرح کا کوئی کام نہیں کر رہے اس کو منیٹر کیا جائے گا اور ایک میکنزم پہ اگر تین مہینے کے اندر کنسنسیس ڈیولپ ہو گیا اور یہ لوگ تین ہو گئے کہ پاکستان نے ٹھیک کر دیا ہے تو پھر تین مہینے بعد یہ خطرہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر یہ نہ ہو سکا کنسنسیس ڈیولپ نہ ہو سکا تو پاکستان کو بلیک لسٹ پہ ڈال دیا جائے گا بلیک لسٹ پہ ڈال دیا جائے گا اس کا دو ملک بلیک لسٹ پہ ہیں ایک کوریا اور ایک ایران خدا نہ خاطہ اگر تین مہینے میں وہ کنسنسیس پاکستان ان کے ساتھ ملکے دیولپ نہ کر سکا تو پھر اس کا امکان ہے کہ خدا نہ خاطہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ ڈال دیا ہے اچھے خطرہ اس طرح سے تعلیٰ نہیں ہے یہ خطرہ موجود ہے لیکن یہ بتائی گا دیکھیں گزیشہ دنوں حکومت پاکستان نے ایکشن دیا انسانیت فانڈیشن اور جماعت پاور کے جو آپریشن تھے ان کو پاکستان نے بن کر دیا لیکن آپ نے بھی دیکھیں مونکھ میں جو چیفہ و آرمی صاحب نے خطاب کیا وہاں پر انہوں نے بڑے کلیر انداز میں کھا کہ چالیس سال پہلے جو ہماری پالیسیوں تھی وہ ٹھیک نہیں تھی تو جب یہ کھلے عام اس بات کو معنی بجا رہا ہے انٹرینشنل پورمز پر اور پاکستان میں پروندیوں لگائی جا رہی ہیں تو پھر اب کیا ایشو کیا ہوئے ہیں امریکہ بائی توفٹس نے جو کل ان کے سپوکس میں نے جاری کی اس میں یہ ہے کہ صدر کام جو ہیں وہ پاکستان کی قدامات سے مطمئن نہیں صحیح کسی کی قدامات سے مطمئن نہیں ان کا جو بڑا اصرار ہے نا دو چیزوں سے ایک تو آفت صحیح صاحب اور یہ جماعت و دعویٰ سے دوسرا ان کا بڑا ہے حکانی نیٹرک سے ان کا یہ ہے کہ پاکستان وہ اب اس تک آپریٹر ہے پرچہ کوئی شہادت اس کی سامنے نہیں آسکی تو کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو اب بہت متنبی ہونا ہے پاکستان کو بہت خبردار رہنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفت صحیح صاحب اور یہ سارے لوگ جو جماعت و دعویٰ سے متعلق ہیں یہ پاکستان کی بطور ریاست مجبوریوں کو سمجھیں اور بھی میں دیکھتا ہوں بدکسپتی سے وہ حکومت پاکستان کو متعون کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کیا گلے اٹھ کے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہ حکومت پاکستان کا ایشو نہیں ہے ریاست پاکستان کا ایشو ہے ہم کہتے ہیں غلط الزامات ہیں لیکن ظاہر آئے کہ وہ کہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اپنی شرائط کو مرواتا بھی ہے تو حافظ صاحب جیسے محبت وطن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان کو اس صورتحال سے بچانے میں مدد کریں نہ کہ وہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ حکومت پاکستان کو متعون کریں اس وقت کوئی کسی کو متعون نہ کریں باق فوج سیاسی حکومت یہ تنظیمیں ساری جو پاکستان سے محبت رکھتی ہیں چالوں کا مقابلہ کر سکیں یہ حق و انصاف کی دنگ نہیں ہے صدی سی بات ہے یہ ان لوگوں کا مو بند کرنے کی کوشش ہے جو پاکستان پر الزام دھرتے ہیں اس میں اگر ہم داخلی کشپ کشپ بنائیں گے تو یہ افسوس محبت اور مزید پراولیم پہلے ہو سکیں ناظرین یہاں پر ایک وقت پا لیتے ہیں وقت سے کوئی دوبارہ آپ کی خدمت محضر رکھیں محبت رکھیں سامنے مجھے ان ہواوں سے نگرانا یہ مشکلیں مشکلیں نہیں ہیں تو میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے بندہ ہوں میں خدا کا سامنے اسی کے چھکتا ہوں آلاغ ہوں کتھن چاہے جتنے نہ بکا ہوں نہ بکتا ہوں پہلے بھی سزا اٹھائی تھی میں بڑھائی تھی جب قوم کی دفاعی کو اپر تیار ہوں اب پھر بگتنے کو جرم ہے میرا اس بار معاشق ہوں یہ مشکلیں مشکلیں نہیں ہیں میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے ملک کی ترقی ہے اگر جرم میرا تو آؤ مجرم مجرم بنا دو جھوٹے ثبوتوں کے دعوے سے پہلے اس حالی کے سارے ثبوت مٹا دو یہ مشکلیں مشکلیں نہیں ہیں میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے قوم کو چھوڑ کے تنہا نہ جاؤں گا دباؤ گا جتنا نہ پھر آؤں گا اس وطن کی ترقی ہے مشن میرا جب تک ہجا اسے نبھاؤں گا اٹھائیس جولائی کا جو فیصلہ تھا جس میں میری بزارت کو اکمہ چھین دی گئی مسلم ریق کی صدارت جس سے چھین دی گئی آئین کتر کوئی تشک جو شاید آپ کو ملک ہے جس کے ذریعے سے آپ محمد آوازشری پہ نام بھی آپ چھین دی گئی محمد آوازشری پہ نام بھی آپ چھین دی گئی یہ مشکل ہے مشکلیں نہیں ہیں میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے تو موسیقی ایدیو کسی دیگی ایدیو کسی دیگی جو کسی دیگی کسی دیگی موسیقی ناظرین وقت ایک بات ہے ایک بار پھر پروگرام خبر و خیال میں خوش آمدید ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وفاقی شریع عدالت نے سود سے متعلق چودہ سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ مرتب کیا ہے اور اس سوال نامے کو مختلف اہم اداروں علماء اکرام کی خدمت میں بھیجا ہے اور ان سے رائے طلب کی ہے کہ ان سوالات کی موجودگی میں ان سوالات کی روشنی میں وہ اپنے جوابات ہمیں پیش کریں خبشی صاحب صاحب سے پہلے بتائے گئے کہ یہ سوال نامہ ہے کیا اور اس میں کون سے خاص قسم کی چودہ سوالات مرتب کیے گئے دو چیزیں میرے خلاہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھنی اور جاننی ہوں گی ایک یہ کہ جب انیسی طرح سے قائن بنا تھا تو اس میں یہ بات پیہ کی گئی تھی کہ ملک میں معاشی نظام کو سود سے پاک کیا جائے گا اور اس میں یہ ٹارڈٹ رکھا گیا تھا کہ دس سال کے اندر ملک کے معیشت سے سود کا ختم کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ایک انیس سو تیراسی میں ختم ہو جانا چاہیے یہ نہیں ہو سکا انیس سو تیراسی میں پھر حکومت جو ہے وہ چلی گئی سپرم کورٹ میں اور کورٹ نے مزید دس سال دے دی یہ دس سال بڑھتے چلے گئے اور آج تک ہم پہنچ گئے اور یہ معاملات ابھی تک زیرے التواہ ہے جو کہ یہ کہ اس وقت عدالتوں میں ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ وفاقی شریع عدالت میں پھر زیرے سمات ہے تو وفاقی شریع عدالت میں اس ملک کے علماء کو وفاقی سکالرز کو ان لوگوں کو نہیں جاننے کے لیے کہ وہ اس معاملے میں مدد کریں ریاست کی اور حکومت کی اور عدالت کی کہ اس کو کلیر کٹ طریقے سے ایک کلیریٹی کے ساتھ اس کو ڈیفائن کر دیا جائے اور اس پر معاملات کو دیکھ لیا جائے اس کے ایک معیشت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز ہوا میں فیصلے نہیں کر سکتے صحیح کسی لگے لیتے نظام کو آپ سیاسے سیاسے سے متاثر نہیں کر سکتے جس کے بعد لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں تو دینی نکتہ نظر سے سماجی نکتہ نظر سے سیاسی نکتہ نظر سے اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ سوالات مرتب کی ہیں آج یہ ممکن نہیں ہے کہ مختصر وقت میں ہم یہ ساری بات اس کی بھضات کر سکیں لیکن ہم ایک سکرطن برز آئی بیو ایک بہرانہ نگاہ ہم ڈال سکتے ہیں کہ صرف وہ بنیادی سوالات کیا ہیں جب وفاقی شہر عدالت نے اٹھائے ہیں اور جی بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں لوگوں کو بیٹا کے ایڈکیشن ہو کہ کیا ہو رہا ہے سود کے خاتمے کی کیا بات ہو رہی ہے کیا پشرفت ہو رہی ہے اور معاملے کی نویت کیا ہے لیکن جو پہلہ سوال پوچھا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ تفاصیل کی روشنی میں ربا کی مستند تعریف کیا ہے صحیح ہمارے ہم جو لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے سود ہے ربا ہے صحیح جس کو آپ یوزری ہمارے پرانے اس میں استعمال ہوتا رہا ہے لفظ ان میں کوئی فرق ہے کیا ربا کا اطلاق اس انٹرسٹ پر بھی ہوتا ہے جو بینک اور مالیاتی اداروں تجارتی اور تدواری مقاصد کے لئے دیئے گی کرس پر وصول کرتے ہیں صحیح لیکن قرآن مجید نے ربا کا لفظ استعمال کیا صحیح ربا کا ایک ترجمہ انگریزی میں یوزری کیا جاتا ہے صحیح ایک لفظ سود بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ترجمہ انٹرسٹ کیا جاتا ہے سوال جو بنیادی پوچھا قرآن مجید نے ربا کو منع کیا صحیح تو فاقی شہر گارت نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے قرآن مجید نے جس ربا کو منع کیا وہ ربا ہے کیا صحیح تفاصیل کی روشنی میں سوال کا جواب ہمیں ملنا چاہیے اس لیے کہ کیا ربا سود انٹرسٹ یوزری وغیرہ یہ سب اسطلعیں ایک ہی ہیں اگر ایک ہی ہیں تو حکم بھی ایک ہی ہوگا لیکن پرس کی بھی انٹرسٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور چیز ہے ربا کوئی اور چیز ہے تو پھر بینکوں کا انٹرسٹ پھر وہ نہیں ہوگا جس پہ قرآن مجید نے اس کے ممانعت کیے اس کے پہلی چیز یہ واضح ہونی چاہیے کہ ربا ہوتا کیا ہے پیرے نظرین کے اس میں جو انہوں نے تفاصیل کی روشنی میں کیاد لگائی ہے یہ بھی شاید کوئی بہت مناسب نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید نے جب ربا کا لفظ استعمال کیا ہے تو ربا ایک جاری عمل تھا تو ربا کیا ہے یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ اس وقت عرب کے معاشر میں ربا کے نام سے کیا چیز جاری تھی اچھا خورجی صاحب میں تھوڑا پوچھیں چاہوں گا قرآن میں جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ حلو اللہ البعی و حرم الربا کہ ہم نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا مطلب یہ ربا کو حرام کیا تو کیا جو تجارت کے خلاف یہ سوال بھی آگئے آرہا ہے اچھا یہ وہ میں آس کرتا ہوں وہ کیا سوال اٹھایا دوسرا سوال جو اٹھایا وفاقی شریع دعالت نے وہ یہ ہے کہ کیا بے جیسے قرآن مجید نے حلال کیا ہے اس کا کوئی تعلق بینکوں کے سود پر مبنی لیندن کے معاملات سے بھی ہے کیا اس پر بے کا طلاق کیا جا سکتا ہے یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بے کا لفظ سود کے متبادل کے طور پر آیا ہے بے کا تجربہ جیسے آپ نے بھی کیا تجارت کیا جاتا ہے وفاقی شریع دعالت نے یہ پوچھا ہے کہ اس وقت جو بینکوں کی تجارت ہے بینک آپ کو پتہ تجارت کرتے ہیں بینک کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا یہ وہی بے ہے اس کو قرآن بے کہہ رہا ہے یا اس سے الگ کوئی چیز ہے اگر وہی ہے تو جائز ہے اگر نہیں ہے تو پھر کوئی اور چیز ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جب ہم پورے معاشی نظام پر حکم لگا رہے ہیں کہ بیعت ہے کیا مراد صحیح تیسہ سوال جو نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ کرز کی تعریف کیا ہے صحیح کیا کرز اور ادھار مترادف ہیں قرآن مجید میں کرز کن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں سود آپ کو پتہ کہ کرز پر ہوتا ہے سود کی اور کوئی سادہ سمپل یہی ہے کہ میں آپ کو ہزار پیر سود کرز دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں واپس میں آپ سے دس روپے لوں گا تو دس روپے سود ہے تو سود کی اصاف کرز ہے سود کوئی چیز نہیں ہے اصل چیز کرز ہے صحیح تو ہماری لتنی معیشت کھڑی ہے وہ کرز پر کھڑی ہے تو کرز اور ساتھ ہی دوسرا لفظ ادھار بھی استعمال ہوتی وہ فاقی شریعہ دیالتی پوچھ رہی ہے کہ کیا کرز اور ادھار ایک ہی چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ اصل اگر تو سود کرز پر ہے تو اثر خرابی تو کرز ہوئی تو کیا کرز حلال ہے اگر کرز حلال ہے تو پھر سود کا ہم کیسے تائین کریں گے یا اس کی تیز کو کیسے تائین کریں گے ایک سوال اٹھایا ایک سوال اٹھایا ریبال فضل کیا ہے اور موجودہ بینکوں کی لیندن پر اس کا کس طرح اطلاق ہوتا ہے ریبال فضل کے اطلاق ہے پرانی دوہ میں جو تجارت ہوتی تھی اس میں آپ جنس کے جنس کے پر چیزیں ہوتی تھی گرمندی تو آپ نے کہا جو آپ نے اتنیوں کندر میں لے لوں گا یا جنس کے پر دے سونا کسی ایک جنس کے پر دوسری جنس تو کیا یہ جو اس رفتہ کاروبار تھا اب ایک پیپر کنسی آگئی ہے اس کے معاملی کنیلیت بدل لی ہے تو کیا یہ بھی اسی طرح کی چیز شمار ہوگی کیونکہ کسی ادارت میں پوچھا ہے ایک سوال یہ ہے کہ ریبال کی حرمت کیا ہے اور قرآن اور سنت تو مختلف مقاطبِ فکر کی علماء کی رائے میں اخلاقی اور کارونی مضبعات کیا ہیں یہ حکم علت سے متعلق ہوتا ہے یا نہیں ہے اور اس کا اطلاق کس طرح سے ہوگا انہیں حرمت کیا ہے ریبال فرسکر نے کوئی جاری رکھتا ہے تو اس کو حرام ہونے کے بعد اس کی کس سبب سے حرام ہے علت کی بنیاد بھی کیونکہ ہر حکم کسی علت کی بنیاد بھی ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ نماز کا حکم دیا تو اس کی علت کیا ہے آپ کے اندر تقوی پیدا ہو آپ کے اندر خدا خوفی پیدا ہو تو علت کے کونٹیکس میں ہم یہ تاریخ کریں گے ریبال کی کہ وہ کیا ہے یعنی یہ ایک مجرد عمل نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد ہے ایک سوال یہ ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق وفاقی شرع ادالت کسی قانون کی اسلام کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ قرآن اور سنت کے بنیاد پر کرے گی قرآن اور سنت کے سریع اکان کی روشنی میں کسی معاملے کا اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے بارے میں محصر علماء کی رائے کی امیت کیا ہے یہ بڑا پارٹنٹ سوال ہے اس کا صورت سے تعلق نہیں بیسی تو مجموعی بھی کانون سازی سے ہے عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو پابند ہیں آئین کے آئین یہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی کانون نہیں بن سکتا اب ایک طرف ہمارے پاس سریع اکامات ہیں قرآن اور سنت کے دوسری طرف کچھ محاصر علماء کی رائے آ رہی ہے تو وہ سریع اکام مانے جائیں گے یا ہم محاصر علماء کی رائے کو مانیں گے اچھا اس میں بھی ایک پابلم میرے خیال میں پیدا ہو رہا ہے جو اس کو کلیر ہونا چاہیے کہ قرآن اور سنت جو بات سریعاً کہہ رہی ہے وہ بھی جو کسی تفہیم پر مبنی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے نظری قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب ہے دوسرے آدمی کہتا ہے کہ میرے نظری قرآن مجید کی آیت کا یہ مطلب ہے قرآن تو اب اس طرح سے ناتق تو نہیں ہے کہ وہ خود بتائے آکے کہ میرا مفہوم یہ ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ان کی سنت روایت ہو کے ہم تک پہنچی ہے اب اس کو سمجھنے میں میری رائے اور بہت سکتی ہے آپ کی اور بہت سکتی ہے ایک آلم کی اور دوسرے آلم کی اور تو قرآن اور سنت میں سرات کے ساتھ ہونا بھی اس بات کو لازم نہیں آتا کہ اس کی تعبیر بھی ایک ہی ہو ٹھیک میں اس کی بشوار مثالے دے سکتا ہوں کہ کیسے قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی ہے تو اس کی ہمارے ہاں تعبیلات بہت ہیں صحیح قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ روزہ کس وقت شروع کرنا ہے اور کس وقت ختم کرنا ہے بلکل آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں دس منٹ کے فرق کے ساتھ شیعہ سنی روزہ افطار بھی کرتے ہیں اور کھولتے ہیں اس کا مطلب یہ کہاں سے آئی چیز یہ آئی تعبیل کا دونوں قرآن کو مان رہے ہیں لیکن تعبیل سے اختلاف سریعن ایک بات آئی ہوئی ہے اس کی باوجود اختلاف ہو رہا ہے یا آپ اور بھی دیکھ رہے ہیں شیعہ سنی مثلا یہ جو پاؤں پر مسا کرنا اور پاؤں کو دھونا ہے بلکل دونوں قرآن مجید سے تعبیل کر رہے ہیں تو کہنا یہ ہے کہ سریعن ہونے سے مراد بھی یہ نہیں ہے کس کی ایکی تعبیر ہو بلکل ایکی تعبیر ہے بلکل ہاں تختلاف کریں گے لہٰذا کسی ایک تعبیر ہی پر آپ فیصلہ دیں گے یہ آپ کوئی عدلاتی فیصلہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے قرآن مجید اور سنت کی ایک بلکل واضح طور پر اس کا بتاؤ سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا لیکن یہ اس طوال جیسے یہ فریم ہوا ہے مجھے اس پر بھی ہے کہ یہ ایسے بتا رہا ہے کہ جیسے ایک طرف قرآن و سنت کی سریع تعلیمات ہیں ایک طرف قرآن و سنت کی رہا ہے ایسا نہیں ہوتا علماء بھی جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اصلاق قرآن و سنت کی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں تو تعبیرات کا اختراف ہے سیدی لسی بات ہے کہ اس میں سے پارلیمنٹ کو یہ حق ہے کہ کسی ایک تعبیر کو اختیار کر لے ٹھیک ہے کانون سازی کے علام اقبال کہنا بھی یہی ہے اجماع وہ اسی کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جس پاک کو مان لے اس کا مطلب ہے کہ کسی تعبیر پر اجماع ہو گیا اس کے اختیار پر کانون بن جائے گا اور اگر آنے والے دور میں اس ماہ بگل جاتا ہے پارلیمنٹ کوئی اور فرصہ کسی اور تعبیر کو اختیار کر لیتی ہے تو وہ بھی اس کو کر سکتی ہے یہ اس عدالت کے جو سوال ہے اس میں میری رائے میں یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگا کہ تعبیرات کا فرق جو ہے وہ باقی رہ جاؤں ایک سوال یہ ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ کرنسی کی قیمت کم ہونے اور افرادت ذر کے نتیجے میں جو انڈکسیشن کا مسئلہ ہے اس پر محصر علماء کی تحقیقات کیا ہے لیکن سود کیا ہے سود مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو سو رپیہ دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک سو دہ سو رپیہ واپس دیں ٹھیک اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ پانچ سال بعد آپ کہتے ہیں مجھ سے کہ یہ سو رپیہ میں نے دیا تھا یہ سو رپیہ مجھ سے واپس لے لیں واپس لے لیں اچھا لیکن اس دوران میں اس سو رپیہ کی جو مالیت ہے دین ویلیو ہو کے اچھا اثرات زر کے نتیجے میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے ابھی آپ دالر کے ساتھ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوتا بھی پر پیہ کی قیمت کیسے کی پیچھے چلی کی آپ سو رپیہ کی دو کلو چینی ایک دور میں آتی ہے آپ وقت رہنے کے با سو رپیہ کی ایک کلو چینی نہیں لگی ہے تو انڈکسیشن کا ایک ایشو استعمال ہوتا ہے جس کے تحصے یہ ہوتا ہے اس کی ڈی ویلیو ہونے کی جو اہمیت ہے اس کو آپ بسا آپ کہتے ہیں کہ یہ سو رپیہ آپ 100 رپیہ کے بریبے ہو گئے صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 80 رپیہ کے بریبے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مجھے سو رپیہ میں نے آپ سے لیا تھا اب وہ 80 رپیہ کے بریبے ہیں صاحب تو آپ مجھے 120 رپیہ دیں گے تو وہ بریبے ہو جائے گا میں نے آپ کو سو رپیہ دیا جب آپ مجھے واپپ پی رہے ہیں تو اس سو رپے کی قیمت اسی رپے رہ گئی تو آپ مجھے سو رپے دے رہے ہیں لیکن اصلنا آپ مجھے اسی رپے دے رہے ہیں یعنی میں نے آپ کو ویلیو دی یا ایک دیکھ آپ کنسی جب پیپر کنسی آگئی ہے تو دی ریلی ہو گیا سوال یہ ہے کہ کیا اب میں اگر آپ سے یہ مطالبہ کروں کہ میں نے سو رپے دیا تھا لیکن اب میں ایک سو بیس لوں گا ٹھیک اب تو سو اسی رپے کے برابر ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو سو ہی دوں گا تو مجھے سو مانگ رہے ہو اس جھگڑے کا حل کیا ہوگا یعنی جب رپے دی ریلی ہو گیا مثلا یہ تو ہمیں پتن میں آپ کو کہتا ہے ایک تولہ سونا لے لو نہیں ایک تولہ سونا مجھے سال بعد آپ دیتے ہیں دو سال بعد دیتے ہیں آپ مجھے پاپس ایک تولہ سونا ہی میں آپ سے لیتا ہوں وہ ریبا وال فضل کی جو بات ہم کریں لیکن آج سونا پچاس ہزار رپے فضل کی یہ تولہ ہے دو سال بعد وہ اسی ہزار رپے تولہ ہو جائے گا تو آپ مجھے دینے کو تو سونا دے رہے ہیں لیکن اس کو کرنسی میں کروٹ کروں گا تو آپ مجھے اسی ہزار کر دے رہے ہیں اس کو اگر میں جائز سمجھتا ہوں تو یہ کرنسی میں جو لینڈن ہوئی ہے اس میں پھر ڈی ویلیویشن کیا ہو جائے گی تو کیا اگر میں آپ سے یہ مطالبہ کروں کہ اب مجھے پچاس ہزار کے لیے کا اسی ہزار کر دیں گے تو کیا یہ سود ہوگا یہ پارٹنر میں سوال ہے جو روح کیتر دالت نے پوچھا ہے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں راس المال سے کیا مراد ہے راس المال سے مراد ہے کہ اصل ذر اصل ذر سے لحصوں میں راس عربی میں سر کو کہتا ہے یعنی وہ اصل بنیادی حقم سے کیا مراد ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ راس المال کرنا ہے تو راس المال سے مراد اس کی مالیت ہے یا وہ ان ٹرمز آف روپیز آپ کہتے ہیں یعنی مالیت سے مراد یہ ہے وہی سوال کہ وہ سوڑ پہ مراد ہے یا سوڑ پہ کی مالیت مراد ہے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو مطالبہ کے ذر پر چھوٹ یعنی بلو پر ڈسک آنٹ ہوتا ہے اس کا شرعی متبادل کیا ہے اور پھر ایک توال یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹس پر ترجیح سلوک جو کیا جاتا ہے اچھا وہ بھی درست ہے پھر ایک توال یہ بھی ہے کہ انٹرسٹ کی بنیاد پر آپ جو غیار مسلموں سے یا باقی ممالک سے کرتے ہیں لیندیں صحیح کیا وہ بھی اسی دارے میں آئے گا یا جو آپ کے ملکیں شہری غیار مسلم ہیں کیا ان پر بھی آپ اگر بلا سوٹ بینکنگ یا بلا سوٹ میشت کو لے کے آتے ہیں تو کیا اس کا اطلاق تو اس پر ہوگا اچھا پھر یہ ہے کہ آپ لیندن کیا ہوئے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو سوٹ کی کاروبار کرتے ہیں آپ کل فیصلہ دے دیتی ہے دالت کے کچھ سوٹی لیندن نہیں ہو سکتا اب آپ نے جو معایدے کر رکھے ہیں ماضی میں ان کا کیا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اب بھی معایدہ کرنا پڑتا ہے ا Lee Smith سے آپ مجبور ہیں معایدہ کرنے میں یا آپ اس سے کسی دوسرے ادارے سے مالیاتی کسی ملک سے آئی ای ایم اف ہو گیا ورلڈ بینک ہو گیا ان سے آپ کرت لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو تو اسی سوٹ پہ جو سروسز چارڈز اس کو وہ کہتا ہے اس کی بنیاد پہ دیں گے آپ کا مول دے کہتا ہے کہ اب حکومت کوئی سوٹی لیندن نہیں کر سکتی آپ کا قانون یہ بن جاتا ہے تو آپ کلا کریں گے دوسرے لوگوں سے دوسرے مریاتی اداروں سے انٹرنیشنل انکرنیشن سے دیگر ملکوں سے معاملہ کریں گے وہ کس بنیاد پر کریں گے تو اس پہچیدگی کو کیسے ریزال کریں گے یہ وہ سوالات ہیں جو وہ پاکی سیر ادارتیں لوگوں کے سامنے رکھیں میں نے ان کو تھوڑا پزاد کر کے بتا دیا تاکہ لوگوں کی نظر میں یہ آیا ہے کہ روز جو بہاریاں بیتے ہوتی ہیں کہ سوت کے خلاف کیوں نے حکومت اقدام کرتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے یہ کتنا پہچیدہ عمل ہے اس کو ٹھیک ہونے کے لیے کتنا وقت چاہیے یا حکومت کیتنی سنسیر ہے بغیرہ بغیرہ اس سارے عمل کو سمجھنے کے لیے یہ سوالات بڑی حد تک معاملت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی کچھ تفہیم ہو کہ سوت کی بغیرہ جب ہمیشت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے خرشیل صاحب یہ بڑے اہم سوالات ہیں اس میں کئی سوالات تو بارال اتنے ہیں کہ ان کے اندر بڑی ڈسکیشن کی جاتا سکتی ہے اور میں چاہتا ہے کہ میں چاہوں گا کہ ان سوالات کے جوابات آپ بھی دیں لیکن آج تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے چونکہ ہمارے ہاں میڈیا ہم تو پر سنجیدہ سوالات کم تیرے بحث لیتے آتا ہے اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جو بحثیں ہوتی ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہوتی ہیں ایک طرح جذباتی عمل ہے کہ یہ سود عقل سے ختم ہونا چاہیے اور یہ اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اسے بچنا چاہیے حقیناً مسلمانوں کو بچنا چاہیے اللہ اور رسول سے اعلان جنگ نہیں ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تئیس سال تک سود اور آپ جب دنیا سے تشریفے جا رہے تھے تو اس سے پہلے خط پیشت الگدا کے موقع پر آپ نے اس کو فائنلی کہا اس کے پاس سود نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ سوسائٹی کی جو حقائق ہیں ان کو آپ کو سامنے رکھ کے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور مرحل سب سے امپورٹن یہ دیا ہے کہ سمجھ گینا چاہیے کہ سود کہا کیسے گیا تھا اور یہ بھی بڑی اپار اور جارک جب علماء اختلاف کر رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہم بہت سارے علماء کی رائے اب ہر بینک کے پاس اسلامی بینکنگ بھی ہو رہی ہے اس کے پاس علماء کے ایڈوائزری بورڈ ہیں سٹریک بینکنگ پا پاکستان کے پاس علماء کے ایڈوائزری بورڈ ہیں ان ایڈوائزری بورڈ کی رائے کی روشنی میں نظام بن رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ معاشی نظام جو اس وقت جاری ہے جو علماء کے ایڈوائزری بورڈ کی روشنی میں ہو رہا ہے جب وہ بھی غیر اسلامی قرار پائے گا اور غیر اسلامی قرار پائے گا تو ان علماء کی کیا پوزیشن ہے جو اس کے لئے روائز دے رہے ہیں صحیح یہ بہت اہم سوالات ہیں میں رخلہ آپ سے یہ بھی سوال میں چاہوں گا کہ اگلے پروگرام میں کروں کہ جو بلاسود بنکاری اس کا مستقبل کیا ہے ناظرین بہت شکریہ خورشیزہ آپ کا بڑی اہم ایشو پر آج ہم نے گفتگو کی ناظرین بہت اہم سوالات ہیں اور ہماری خواہش ہوگی کہ اگلے پروگراموں میں یہ جو وفاق شریع دارت نے سوال نامہ مرتب کیا ہے اس پر بھی ہم کو بات چیز کرسکیں لیکن ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ